السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا انڈین فلم سٹار رانی مکھر جی مسلمانوں کے بارے میں بڑے اچھے تاثرات رکھتی ہے اس کا کہنا ہے کہ مسلمان میری زندگی میں بہت اہم رہے ہیں اور مسلمانوں کا میری زندگی میں بہت اچھا اور اہم کردار رہا ہے تو آئیے اس کا کلپ سنیے اور اس پر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں نے بہت اچھا اور ایک بات ہے کہ آج جو افوا ہے ایک مسلمان بمت ویسپورٹ میں پکڑا گیا آج میں مسلمان لوگوں میں کھڑے ہو کر ان کی تاریف نہیں کرنا چاہ رہی فیکٹ اینڈ فرینک سپیکنگ کہ میرا یہ کہنا ہے دو دن کے بعد نیوز میں یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی اور تھا ٹھیک ہے آپ لوگوں سے آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے تک صحیح نیوز پہنچانے کی کوشش کریے کہ آپ کے چاہنے والے کافی ہیں میں پونا میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ چکی ہوں آپ کے بہت پولوور سے میں سیون یار سے اکرا انگلیس سکول میں پڑھا رہی ہوں بہت ساری میس انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن الہم دل اللہ سب دور ہو گئے آج میں سب دعا جانتے ہیں آج میں سب دعا جانتے ہیں آج میں سے برامین فیملی بہت میں نہیں چاہتے ہیں سو آج میں سے اکرا انگلیس سکول دھاپڑی پونے جو وہ گریب لوگ آج اتنا کام کر رہے وہ مجھے انکو تھانک کہنا چاہتی ہوں بس اوکے تھانکیو ویری مک بھیندر اچھا سوال پوچھا ہے سوال کے پہلے یہ کہا کہ وہ ایک اسلام ایک اکرا سکول میں پڑھاتی ہے ٹیچر ہے دھاپولی پونہ میں اور وہاں کے مسلمان بچے ہندو بچے کرشن بچے ہیں لیکن مسلمان بچے آپس میں بھیدباؤں نہیں کرتے جات پاتھ میں نہیں مانتے بلکل اچھی بات ہے الحمدللہ بھیندر کا سوال ہے کہ میرے ماننے والے بھوت ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے جیسا میں نے کہا کہ میں ناچیز ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کا پیغام پھیلاؤں اور اسلام کے پیغام کے وجہ سے ماشاءاللہ کئی لوگ ماشاءاللہ اس پیغام کو سنتے لیکن جب بھی جس کے بھی فالوہز بڑھتے ہیں اس کے دشمن بھی بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مانا ہوا شخص سب سے بہترین انسان اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی شخص کے خلاف لکھے گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بھین کا سوال ہے کہ وہ پیچ ٹی وی دیکھتی ہے پیچ ٹی وی سے خوش ہے پیچ ٹی وی سے اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا چانل شروع کروں میں جو صحیح نیوز انسانوں تک پہنچا ہے آپ گویا کے میرے دل میں جھاک کے میرے دل کی بات کہہ رہیے سر ایک پوششن لاسٹ سر ایک مینٹ آج ساری دونیا کی ارث ویوستہ برباد ہو رہی ہے سامی وادی روس کی ارث ویوستہ لگ بگ سماپت ہو گئی ہے پوجی وادی ارث ویوستہ ختم ہونے کے کار پر ہے کیا یہ سہی سمیں نہیں ہے کہ مسلم ارث ویوستہ کو لاغو کر دیا جائے تینکیو سب ماشاءاللہ بہن کا کافی متعلق ہے اسلام کے بارے میں اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسلام سارے جہاں میں لاغو ہونا چاہیے وہی میں کہتا ہوں ہندو ہونے کے باوجود ماشاءاللہ چیز اثورات رکھیں گے یہ خواہد ہوں ہر ملک کے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یہ انسانیت کے کانسٹیٹیوشن ہے قرآن اسی لیے کانفرنس کا ٹائٹل ہے پیس دا سلیشن فور ہومانیٹی اسلام انسانیت کے لئے جتنا اسلام پھیلیں گا اتنی ہی انسانیت کی مشکلات دور ہوگی اور یہ قرآن is the کانسٹیٹیوشن اگر یہ کانسٹیٹیوشن ساری دنیا میں لاغو ہو جائیں گا انشاءاللہ 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 آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک نیوز چینل ہونا چاہیے یہ میری خوائش ہے کئی سال پہلے ایک خوائش تھی کہ اسلامی چینل شروع کروں اور جانتا ہوں کہ اسلامی چینل شروع کرنا یہ کوئی خانے کی بات نہیں شروع کرنے کے بعد اسلام کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا تو اور مشکل کام ہے کہ اللہ تعالی اور میں ہمیں ساتھ سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے آپ کو جو بھی اللہ تعالی نے دیا ہے وسائل اس سے شروع کرو آپ کے پاس سو روپیہ شروع کرو رکومت جب وسائل آئیں گے تو شروع کروں گا ہم نے شروع کیا ہمارے ادارے کے ذریعے اللہ تعالی نے ہمارے محنت کو قبول فرمایا اب یہ ایک پیس ٹی وی ما شاء اللہ ہے جو تقریباً تین سال پہلے شروع ہوا دو سال دس مہنے اور اللہ کی مدد ہے الحمدللہ سمہ حمدللہ یہ پیس ٹی وی ابھی ساری دنیا میں موجود ہے تین مہنے پہلے صرف ساؤتھ امریکہ میں موجود نہیں تھا اللہ کی مدد سے تین مہنے سے ساؤتھ امریکہ میں بھی موجود ہے کیونکہ ساؤتھ امریکہ میں انگریزی بہت کم لوگ بات کرتے ہیں چیو ہم کوشش کریں لیکن اللہ تعالی نے وہ بھی کر دکھایا الحمدللہ اور ہمارا ارادہ ہے کہ ایک پیس نٹوک ہو اور اس پیس نٹوک میں ایک چینل پیس نیوز بھی ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کرے کہ ایسا چینل ہو جو ساؤنیوز دے اکثر چینل نیوز چینل they are governed by politicians جو نیوز چینل کی آمدنی ہیں they behave like groups supporting political parties اور different viewpoints کوئی بھی چینل لہا ان کی جو آمدنی ہے وہ advertisement نہیں ہے they are pressure groups اور میں جانتا ہوں جیسے میں تقریر میں کہا تھا اس terrorism مسلم monopoly کہ آتنگواد مسلمان کی وراست پونہ میں اپنے سناؤں گا اور میں نے کہا تھا کہ میرے نصدیق یہ politicians ہیں جو main ذمہ دار آتنگواد کے اور ایک نیوز چینل قائم کرنا without political support میں نہیں جانتا کوئی news چینل آج ہے جو political support کے بینہ چل رہا ہے نیوز چینل قائم کرنا بہت مشکل ہے نیوز چینل قائم کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا بہت بہت مشکل ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ بھی کام کروائے کہ انشاءاللہ مستقبل میں ایک ایسا چینل ہو جو صرف مسلمانوں کے لئے نہیں گیر مسلمانوں کے لئے بھی ایک صاف سترہ نیوز چینل ہو جو حق کی بات فرمائیں کیونکہ اللہ تعالی فرماتے سورہ اسرام سورہ نمبر سترہ ورس نمبر ایٹی ون میں کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہونے والا ہے کیونکہ باطل فی نفس ختم ہونے والا ہے حوپ دانسے دو کشنس موسیقی